اسلام علیکم آدھاب دامل ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم پہلے نظر ہیڈ لائنس پر وزیر داخلہ امیت شاہ کی سرپراہی میں آلہ سطھی میٹنگ منقض جمعہ کشمیر میں اسمبل انتخابات سے قبل مجموعی سیکریٹی صورتحال اور انتظامات کا لیا جائزہ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے لڈاک میں پانچ نئے ازلہ قائم کرنے کا اعلان پانچ نئے ازلہ کی تشکیل بہتر حکمرانی اور خوشحالی کی طرف ایک قدم وزیر عظم نریندر موڈی اسمبل انتخابات سے قبل شوپیان میں پپلس ڈیمکریٹک پارٹی کو ایک اور بڑا دچکا ڈی ڈی سی چیئر پرسن شوپیان اور میمبر حرمین نے پارٹی کا دامن چھوڑ دیا ڈورو انتناگ میں تبلیغی جماعت میں شامل گہریاز تی رکن نے مسجد میں زندگی کی آخری سانس لی بانی پورا میں سڑک کا علمناک حادثہ رونما گاڑی کھائی میں گرنے کے بعد ڈرائیور لک میں عجل دوشیزہ زخمی اور کشمیر میں جنوشٹیمی کا تہوار جو خروش کے ساتھ منایا گیا اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل جمہو کشمیر میں اسمبل انتخابات سے قبل مجموعی سیکرڈی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر داقلہ امید شاہ کی سربراہی میں آلہ ستھی جائزہ میٹنگ منقض ہوئی میٹنگ میں جمہو کشمیر کے لیفٹنین گورنر منو سنہ اور پولیس سربراہ کے علاوہ حکومت ہند کے دیگر سینئر افسران بشمول فوج سی اے پی ایف اور دیگر ایجنسیو کے افسران نے شرکت کی میٹنگ میں وزیر داقلہ کو سیکرڈی حکام نے جمہو کشمیر میں امن و امان کی موجودہ صورتحال اور پر امن انتخاب کے لیے کیے جا رہے سیکرڈی انتظامات کی تفصیلی جانکاری دی اس کے علاوہ آنے وارے اسمبل انتخابات کے لیے کیے جا رہے سیکرڈی انتظامات پر بھی تبادل خیال کیا گیا ایک اہم پیش رفت میں مرکزی وزارت داقلہ نے مرکز کے زیر انتظام علاقے لڈاک میں پانچ نئے ازلہ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر داقلہ امید شاہ نے لکھا صبح لڈاک میں پانچ نئے ازلہ قائم کیے جا رہے ہیں جن میں زنسکار دراز شام نوبرا اور چانگ تھنگ شامل ہیں انہوں نے کہا کہ ازلہ ہر جگہ گورننس کو تقویت دے کر عوام کے لیے فوائد کو ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ وزیر عظم موڈی حکومت لڈاک کے لوگوں کے لیے پرچر مواقع پیدا کرنے کے لیے پور عظم ہیں اسی دوران وزیر عظم نرندر موڈی نے لڈاک میں پانچ نئے ازلہ کی تشکیل کو بہتر حکمرانی اور خوشحالی کی طرف ایک قدم کے طور پر سراہا ہے اسمبلی انتخابات سے قبل جنوب جلہ شوپیان میں پپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو اس وقت ایک اور بڑا دچکہ لگا جب ڈی ڈی سی چیئر پرسن شوپیان اور ڈی ڈی سی ممبر ہرمین نے پارٹی کا دامن چھوڑ کر بطور آزاد امیدوار حلق زنپورہ میں انتخاب لڑنے والے سابق ممبر اسمبلی ایجاز احمد میر کو حمایت دینے کا اعلان کیا ڈی ڈی سی چیئر پرسن شوپیان نے پپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے استفاہ دے دیا اور سابق ممبر اسمبلی وچی ایجاز احمد میر کی حمایت کی اسی دوران ڈی ڈی سی ممبر ہرمین شوپیان عبد الرشید لون نے بھی پی ڈی پی سے استفاہ دیا اور اعلان کیا کہ وہ ایجاز احمد میر کو حمایت دیں گے بانی پورا کے پنار علاقے میں ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس دوران ڈرائیور کی موت ہو گئی اور ایک لڑکی زخمی ہو گئی نمائدین این شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ حادثہ پنار میں اس وقت پیش آیا جب گاڑی کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں ڈرائیور اور ایک لڑکی شدید طور پر زخمی ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈرائیور جس کی شناکت شوکت احمد خان ساکھنا ترک پورا کے طور پر ہوئی کوزلہ اسپتال بانی پورا پہنچنے پر مردہ قرار دیا گیا جبکہ دو شیزہ کی شناکت احمد شہناز کے طور پر ہوئی جو کی کوئل مقام کی رہنے والی تھی اور فیلحال اس کا علاج چل رہا ہے پولیس کے ایک سینر افسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حادثے میں گاڑی کے ڈرائیور کی موت ہوئی ہیں جبکہ دو شیزہ زخمی ہوئی انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں وادی کشمیر میں بھی پنیت برادری سے وابستہ لوگوں نے جنم اشتمی کا تہوہار مذہبی جوش و جذبے و احتشام کے ساتھ منایا اس سلسلے میں یہاں تنکی پورا میں واقع قتلشور مندر سے مذہبی ناروں کی گونج میں شعبہ یاترہ نکالی گئی جو سکت سیکیروٹی بندوبست کے بیچ حبہ قدل، گنپتیار، بربرشاہ، ریگل چوک، حریش شنگ ہائی سٹریٹ، جہانگیر چوک اور لال چوک سے گزری یاترہ میں روایتی لباس میں ملبوس بچوں سمیت عقیدت مندو کی ایک اچھی تعداد نے شرکت کی تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ